اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو یار سوچا کی کچھ پلان کرتے ہیں کچھ بناتے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں بنا ہوں فرائیڈ چکن تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آئیں میرے ساتھ فرائیڈ چکن بناتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں میں کس طرح بنا رہا ہوں آپ کو بھی ساتھ میں دکھاتے ہیں آج جو ہے ہمارا پچھے سا روڈا ہے اور ہم پچھے سا روڈے کی پرپریشن کریں گے میں چکن کاٹے لگا ہوں چکن جو ہے ابھی کھولتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے کاٹے ہیں تو بھی چکن اچھی طرح دیکھتے ہیں اس کو ہمیں کٹ لیتے ہیں چھوڑی سے ہوں ہمارے پاس جو ہے پوری سابوچ چکن ہے اب اس کو ہم نے کٹنا ہے ٹھیک ہے اس کا خون ہمیں صاف کرتے ہیں ہمیں جو ہے مجھے بھی جہمی بھی لگ رہی ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا سیم ہوتا ہے اس کا کھول گیا ہے جو ہوت چکن کی چیزیں ہوتی ہیں چربی ہر بھی یہ ہم ڈال دیں گے پر اندوہ ہوتا ہے پاسکس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں آگے کی طرف ہمارے پاس ایک چیز ہے ہم اپنے مرضی سے مسالہ ڈال لیں تو آپ بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں چلتا ڈالیں گی ایک چمچہ ہم نے گنگر پیس ڈال دیا ہے اب ہم گارڈک پیس ڈال لیں دیکھ لیں آپ اس کے جو ہے میں تین چمچے ڈالوں گا سویا سوچ کے یہ ایک یہ دو اور یہ تین ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپونڈ ہم ڈال لیں گے یہ لان مرچ اچھا یہ ریکمینڈیٹ نہیں ہے یہ میں اپنی مرضی سے ڈال لوں اپنے ٹیسٹ کے لئے تو یہ چیز دیکھ لی گا آپ ٹھیک ہے یہ آپ کا میرے پاس ایک اور مسالہ ہے شان کا کوئی چکن ٹائپ مسالہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں ڈال لوں یہ بھی ریکمینڈیٹ ہے مرضی ہے آپ کی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے اچھا اس کے بعد ہم کیچپ ڈالیں گے ایک چمچہ ہم اس کو مکس کر لی دیں تاکہ اس کا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سالہ پیسٹ مکس ہو جائے ایک چمچہ جو ہے ایک چمچہ مکس کرنے کے بعد پھر اس کو مکس کریں گے اچھکا ڈال لیں گے اس کے اندر پھر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنا ہے کوئی بھی چکن چھوٹے نہیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو دو سے دھائی گھنٹے کے لیے لگا کے چھوڑ جانا ہے اچھا جی تو سین یہ ہے کہ ہم اس کو دھائیں گھنٹے کے لیے مسالے لگا کے چھوڑ دیا ہے ابھی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں بنشن تو تھانی بریکشت بنشن لے کر آجتے ہیں اور آیاں سے بھی ملتے ہیں آیاں سے ملتے ہیں بھائی کیا حال ہے آیاں کیسے اسلام علیکم سب خیریت ہے بھائی مجھ سے دیکھتے بات کرو سب خیریت ہے بھائی کو لگ رہی ہے آیاں 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 بھائی بھائی گرمی بھائی 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 ہے اس سے چھوڑے دکھا ہے چھوڑ چھوڑا ہے چھوڑ دکھا ہے چھوڑ دکھا ہے باہر نہیں نہیں ہم چلتے ہیں آئیان کے ساتھ جو ہے بن لنے ٹھیک ہے چلو چلے چلے کیا ہوا کی روی ہے آجو چلو 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 بھائی چلو بھائی لے کے چلتے ہیں ہے کھonenس دکشل ہوا ہم بکش کو بتا رہے ہیں کہ خارب ہی لگ رہی ہے ایک اچھا موسم ہو رہا ہے ہم دوبراہ سے بڑے پھر پھر بڑے ساتھ جگہ چلوRadر niięise homo o ouf آج آگا ہے ساوک پہ دیئے رہے پیکٹ پہ دو پیکٹ لے لیتے ہیں چلو 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 بھاگو 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 آرہ کو مزا آرہ ہے خوب مزے کر رہی ہو تم ہے؟ خوب مجھے ہائے تو بھی اس پہ دا ہے اس کی اس کی ورائے سے ہاں گئر جاؤ گئر آؤں ابھی ہو رہے نمااز کا ٹائم نمااز پڑھ کے ملتے آپ سے اپسے اپنے اچھا یہ ہم نے 3 کپ مہدہ ڈالیں یہ 1 کپ مہدہ ہو گیا مطلب آپ کی چکنگ کتنی ہے آدائ کلو ہے تو اس کے لئے تقریباً 1.5 کپ جو ہے مہدہ ڈالیں گا ہم اس کی چلی پورٹر ڈالیں گے دو چمچے اس کے ٹیبل سپون کے ٹھیک ہے یہ نمک ہم ڈالیں گے ایک چمچہ میں بہت رہے گا اچھا ایک چیز اور گارلک پورٹر بھی ڈالنا ہوتا ہے میں پاس تھان یہ گارلک پورٹر تو اس لئے اس کو مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو اس کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چکن کو پانی کے اندر ڈپ کریں گے پھر سے ہم اس کو بارہ سے کوٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے رس جائے مسالہ جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گی ہے ٹھیک ہے نیمیرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو گرا کدھر گرا کدھر گرا کدھر مجھے گا پتا بھی تمہا آیا ہوں بھائی اس کو ریکس کرنے دیتے ہیں بچارہ بہت دور سے آیا تھکا ہوا پریشان بھی ہوا گا بھائی ساکری 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 اس کیا آلیں کیسے ہو ٹھیکو کہاں گر سے آرے ہو کریں گر سے آیا ہوں گا۔ ایک چلی ہی جو میں پر اس کو آیا ہوں گا ہم نے دلے سے اور چھوپس گھر ہی نہیں کریے اور چھوپس گھر سے ہی نہیں کریے ہاں گییے کہ پانی کیا ہے سیری آیا ہی جسد ہے ڈالتے ہیں اور اس کو فرائی کرتے ہیں ڈالتے ہیں ہماری میند کیسی وصول ہوتی ہے دکھائیں گے آپ کو کیسی بنی ہے بڑا ایکسائٹی ڈوم ہے کیسی بنے گی یہ تیار ہو گئی ہے سکتاک بڑی تیسٹی رہی ہے کھاتے اسکو اس پند کے ساتھ ساک بھئی کیسی جی گروش کیسی تھا بہت مزگا تھا بھائی پکی بھائی آہ بس ٹھیک لگا نورمل تھا میں یہ ٹھائ streamline کیسپ میں بداخل کنت کے مان ترجم میں جاتے ہیں موسیقی ہماری بند کیوی اور یہاں سب بیٹھے اوہ حلات کھول کو بھی اس کے علاقے کو رانا ہماری باست drowning جان وقت راہے ہیں نواز پڑھنے ہیں شکی کوبی بھرہے ہیں اسمہل ماسک پڑھ لی ہیں محمد راہے ہیں اسمہل کیا ہوئے مجھے بتایا کیا ہوا ہے ماسکا نہیں رہا برفی نہیں رہا برفی نہیں ہے یہ شہد ہے اس کو کوئی جماد ہے اور شوگر گوٹیٹس شوگر لگا دے اور پھر موں میں جب جائے گا تو شہد ہی شاہد جائے گا یہ چیز ہے آپ سوتے ہیں جلی سے آیاں تم بھی سو جاؤ لیٹ جاؤ اور اساق آپ بھی لیٹ جائیں سو جائے جلی سے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں تو کیسے جاؤ گے گے ابھی سہری کا ٹائم ہوگا سہری کرتے ہیں جلی سے پراتے اور آلو کو سہری کرتے ہیں ابھی چائے بنا رہا ہوں چائے بن گئے آج کا ولوگ کرتے ہیں یہ پر اند اسی کے ساتھ آپ نے اپنے بھائی کو جاتا ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیوز پہنڈ نہیں تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ آنا آنا آمنا آمنا آ ہم بھائی بھولو پہلے ایک ہدا کر لو او نانا او نانا استغفر اللہ